جی عزیز دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز اور آج ہم ختیجہ مستور کے ایک نمائندہ ناول آنگن کے فن اور فکر کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے دوستو ختیجہ مستور کا ممتاز اور نمائندہ ناول تحریک پاکستان کے تناظر میں تحریر کیا گیا ایک مسلم گھرانے کی زندگی اور حالات کو علامت کے طور پر پیش کرتے ہوئے دراصل انہوں نے تحریک اعزادی کے عام لوگوں کی گھرے لو سیاسی اور سماجی زندگی کے اثرات کو بیان کیا ہے تمام فنی تقاضوں کو نبھاتا اس کا پلات تمام حالات و واقعات کو ایک تسلسل سے آگے بڑھاتا ہے سب کچھ زنجیر کی مانند باہم جڑا ہوا ہے سادہ سلیس اور دلکش انداز بیان رمہ دوان عبارت اور خوبصورت اسلوب نہایت متاثر کن ہے الفاظ میں جذبات کی تاثیر نمائیہ ہے ہر قسم کے حالات و واقعات اور معاملات کی احکاسی کے لیے یہ اسلوب نہایت موضوع نظر آتا ہے محمد فریر احمد اپنے تحقیقی مقالے پاکستانی اور دو ناولوں کا تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ میں لکھتے ہیں ختیجہ مستور کے ناول آنگن کا اسلوب دلکش ہے اس اسلوب میں روانی اور تسلسل ہے ان کا اسلوب مناسب اور ہر دم رواند دکھائی دیتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے ان کا اسلوب بھی کہانی کو آگے بڑھا رہا ہے ناول سے چند اکتے بات سمات کیجئے جس سے آپ کو اس ناول کے اسلوب کا اندازہ ہوگا زمانے زمانے کی بات ہے وہ بھی زمانہ تھا جب ہندو اپنے گاؤں کے مسلمانوں پر آنچ آتے دیکھتے تو سردھڑ کی بازی لگا دیتے ایک اور جگہ لکھتی ہیں چھمی کے جانے کے بعد گھر بلکل ویرانہ بن گیا تھا مسلم لیگ اور کانگریس پارٹیاں اس گھر سے رخصت ہو گئی تھی کوئی کسی کو نہ چھیڑتا سب ٹھہرے ہوئے تالاب کی طرح پرسکون تھے مقالمہ نگاری کسی بھی ناول کی اہم خوبی ہوتی ہے اور فنی نکتہ نظر سے ناول کی ایک اہم خوبی مقالمہ نگاری کو تصور کیا جاتا ہے ناول میں بیانیاں اور مقالمہ نگاری کا انداز اختیار کیا گیا ہے مصنفہ کا کمال ہے کہ مقالمہ نگاری کے دوران کرداروں کی ذہنی کیفیت کی بیعکاسی ہو جاتی ہے ایک جگہ پر بڑی چچی چھمی کے بارے میں کہتی ہے ارے اس کے بابا کو ہوش ہی کہاں جو اس کے دو بول پڑھا کر ٹکانے لگا دے تو چھمی جو ہے وہ جواباں کہتی ہے جسے شوک ہو وہ خود اپنے دو بول پڑھوا لے سماجی حقیقت نگاری کی خوبی کا حامل یناول ایک خاندان کی کہانی بیان کرتا ہے اس خاندان کے افراد صرف سیاسی نظریات ہی نہیں رکھتے بلکہ مختلف جذبات اور احساسات کے بھی مالک ہیں یہ ناول سیاسی اور نفسیاتی کشمکش کو پیش کرتا ہے ناول میں صرف ایک مسلم خاندان کی حالات کو دکھا کر دراصل سارے مسلم گھرانوں کے افراد کی نفسیاتی ذہنی اور جذباتی کیفیت کی نشاندے کی گئی ہے یہ کہانی اس پورا شعب زمانے کی کہانی ہے جب ہر طرف سیاسی افراد افری مچی ہوئی تھی خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی اور لوگ ہجرت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوچ کر پریشان تھے ڈاکٹر ممتاز احمد خان اپنی کتاب احزادی کے بعد اردو ناول حیت اسالیب اور رجحانات میں لکھتے ہیں پورے ناول میں جا بجا ایسے حوالے ہیں جہاں نہ صرف برزغیر کی سیاسی آویزشوں کا حال ہے آویزشوں کا حال ہے بلکہ اس کے نتیجے میں گھروں میں کیا کیا آفات آ رہی ہیں اور لوگوں کی سوچوں کا روح کیا ہے یہ سب دردمندی اور فنکارانہ صداقت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے ناول میں ایک مسلم خاندان کی کہانی بیان کی گئی ہے اس خاندان کے مختلف افراد مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستگی رکھتے ہیں اس مختلف سیاسی وابستگی کے اثرات پورے گھر پر واضح طور پر پڑتے محسوس ہوتے ہیں گھر کے ماحول کی کشیدہ فضاء اہل خانہ میں تصادم نظریات کا ٹکراؤ سیاسی کشمکش اس اہد کی سیاسی تحریکیں اور سماجی رجانات ہمیں اس ناول میں نظر آتے ہیں بڑے چچا کانگریسی ہیں نہرو اور گاندھی ان کے لیڈر اور رہنما ہیں بڑے چچا جیل کی ہوا کھا چکے کاروبار تباہ کروا چکے ہیں اور آلیہ کا والد انگریس دشمنی کے باعث جیل جاتا ہے جہاں اس کی موت ہو جاتی ہے آلیہ اپنے والد کے انتقال کے بعد اپنے والدہ کو لے کر بڑے چچا کے ہاں چلی جاتی ہے آلیہ کی ماں سمجھتی ہے کہ بڑے چچا نے ہی ان کے خامن کے دل و دماغ میں انگریس دشمنی بھری تھی آلیہ جمین سے محبت کرتی ہے مگر نفسیاتی طور پر مردوں کو برا تصور کرتی ہے کیونکہ اس کی بہن تہمینہ محبت میں ناکامی پر خودکشی کر چکی ہوتی ہے مگر آلیہ مردوں سے تمام ترنفرت کے باوجود چاہے جانے کی خواہش بھی دل میں رکھتی ہے حجرت کے موقع پر جب وہ چاہتی ہے کہ کاش جمیل اسے ایک نظر دیکھ لے نفسیاتی اور ذہنی کشمکش کے باعث آلیہ جو ہے وہ ڈاکٹر سے بھی شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے بڑے چچا کے گھر رہنے والی چھمی پکی مسلم لیگی ہے بڑے چچا کی مخالف ہے جمیل بڑے چچا کا بیٹا ہونے کے باوجود مسلم لیگی ہے وہ چھمی سے اظہار محبت کرتا ہے مگر جب آلیہ زندگی میں آتی ہے وہ آلیہ کو دل دے بیٹھتا ہے بڑے چچا تقسیم کے موقع پر پاکستان نہیں جاتے انہیں امید تھی کہ نہرو انہیں کوئی بڑا اہدہ دیں گے مگر بڑے چچا ایک انتہا پسند ہدوں کے ہاتھوں قتل ہو کر اپنی قربانیوں کا سلح پاتے ہیں ختیجہ مستور نے دراصل تحریک ازادی کے مسلمانوں کی زندگی اور ذہنوں پر اثرات کو پیش کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے غلامی ناقبل برداشت ہو چکی تھی انہوں نے مظر چچا کی طرح ازادی کی خاطر بے شمار قربانیہ دی مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاسی کشمکش نے کس طرح مسلم گھرانوں کو تقسیم کر رکھا تھا یہ ناول اس کی بہترین مثال ہے بڑے چچا مسلمان ہیں مگر کانگریسی ہیں جمیل کانگریس کا ایک کانگریسی کا بیٹا ہے مگر مسلم لیگی ہے ناول کا کوئی کردار پاکستان کا مخالف ہے تو کوئی زبادہ استحامی ہے مسلم ہندو فسادات تحریک اعدم تعاون تحریکی خلافت کی جھلکیاں بڑی واضح اس ناول میں دکھائی دیتی ہیں اس ایک مسلم خاندان کی کہانی کے ذریعے دراصل اس دور کی سیاسی افراتفری اور حلچل اور نظریات کے ٹکراؤں کو دکھایا گیا ہے نسوانیت کے جذبات محبت کی کیفیات اور ان کے دردناک انجام پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے دراصل تحریک ازادی سیاسی نظریات کا ٹکراؤں اور اس کے اثرات ہی اس ناول کا موضوع ہے راکٹر ممتاز احمد خان اپنی کتاب ازادی کے بعد اردو ناول حیت اسالیب اور رجحانات میں لکھتے ہیں کہانی میں پیٹرن وہی ہے کہ جمع جمع معاشرے میں سیاست تاریخ اور وقت مل کر وہ اتھل پتھل مچاتے ہیں کہ ملک کے نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں اور ذہن بدل جاتے ہیں اور بم کی ماند نئی اقدار جنم لیتی ہیں جو پچھلی اچھی اقدار کو ملبے کا ڈھیر بنا دیتی ہیں شکریہ